مجحفظہ اینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے خصوصی پارلیوانی کمیٹی کا اجلاس آج دوپہر بارہ بجے پھر ہوگا نون لی کے رہنمائی ارفان صدیقی نے کہا حکومت پیبلز پارٹی اور مولانا کے مسعودات بہت قریب آ چکے ہیں دو چار روز میں مسعودے کو حتمی شکل دے دی جائے گی پریس کانفرنس میں مولانا مسعودے سے مطمئن نظر آئے شاید بلاول بھٹو نے کسی بات سے تاثر لیا ہو کہ ہمیں مولانا کی ضرورت نہیں مگر ہمیں ان کے ووٹ بھی چاہیے اور ساتھ بھی آئینی ترمیم شنگائی تاب ان تنظیم کے اجلاس کے بعد ہی ہوگی آئینی ترمیم پچیس اکتوبر سے پہلے بھی ممکن ہے بیبلز پارٹی اور حکومت اب بھی جے یو آئی اور آپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے بلاول بھٹو زرداری کا آپوزیشن کو صاف پیغام بولے حکومت کہہ چکی ہے کہ بیبلز پارٹی کو ملا کر نمبر پورے ہیں اب تک جے یو آئی اور تحریک انصاف نے ڈرافٹ کے نام پر ایک لائن بھی نہیں دی پی ٹی آئی معاملے کو بگاڑنا چاہتی ہے ایک طرف ترمیم پر مشاورت کیلئے وقت مانگتی ہے دوسری جانب دارو الحکومت پر چڑھائی بھی کرتی ہے ایسے کیسے چل سکتا ہے قانون سازی کے لیے پیسوں کی بوریاں کھول دی گئی ہیں پی ٹی آئی راہما اسد قیسر کا دعویٰ کہا ایک ایک ایم این اے کو بیس سے پچاس کروڑ تک آفر ہو رہی ہے ایم این اے سے ووٹ مانگ رہے ہیں نام ماننے پر گھر گرائیہ تشدد کیا جاتا ہے اس قسم کی قانون سازی کو روکیں گے اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو میں پی ٹی آئی راہما عمر عیوب نے کہا حکومت آئینی ترمیم کرے پتا لگ جائے گا ہمارے ایم این اے سے ٹھکرا رہے ہیں ہمارے ایم این اے سے ہمارے ساتھ ہیں جے ای وائی فے کے راہما کامران مرتضی نے کہا آئینی ترمیم کے لیے حکومتی نمبرز پورے نہیں اگر نمبرز پورے ہیں تو وہ کسی اور طرح ہوں گے جو شرمناک ہے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو میں کہا آج دھائی بجے پیپلز پارٹی کے ساتھ میٹنگ رکھی ہے دیکھتے ہیں تجاویز پر ہم کہاں تک آگے بڑھ سکتے ہیں تحریک انصاف سے درخواست ہے یہ موقع احتجاج کر نہیں تحریک انصاف کا پندرہ اکتوبر کوڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان ترجمان پی ٹی آئی نے کہا منڈیٹ جور حکمران ظلم اور صفاقیت روکنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہے وزیر اطلاعات عطا تارن نے کہا شنگائی تعاون تنظیم اجلاس کے موقع پر شر پسند ناصر کو رکھنا ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا سیکیورٹی انتظامات مکمل ہیں پوج رینجرز اور پولیس تائنات ہیں سازشی ذہنیت والوں کو سکون سے گھر بیٹھنا چاہیے وزیر دفاع خاجہ آصف بولے پی ٹی آئی والے بین الاقوامی سازشوں کے مہرے ہیں یہ ملک میں عدم استحکام لانے کی کڑی ہیں ملک کو یہ ارغمال بننے نہیں دیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبے بھر میں چیف منسٹر انسلین پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ لاہور سمیت تین ازلہ میں چیف منسٹر انسلین فور آل پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جائے گا میاں والی جھنگ لیہ اٹک اور جہلم کے اسپطالوں میں کیت لیب قائم کرنے کی منظوری ٹائپ ون زیابیتس کے مریض بچوں کو گھر میں ہی انسلین مہیا کی جائے گی مریض بچوں کے خصوصی کارٹ بھی بنایا جائیں گے سندھ کابینہ نے وزیر اعظم کے ومن امپاورمنٹ پیکج میں شامل ہونے کی منظوری دے دی کابینہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا سبائی ومن امپاورمنٹ پیکج میں شاملیت کے لیے کام کرے وزیر اعظم نے ومن امپاورمنٹ پیکج دوہزار چوبیس کا اعلان کیا ہے سندھ کے مختلف ازلہ میں ڈے کیئر سینٹر قائم کیا جائیں گے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ ہدایت بھی دی کہ بجلی چوری کی روک تھام کے لیے تخصیم کار کمپنیز خود اخدامات کریں الیکشن ٹریبیونلز نے 334 میں سے صرف 40 درخواستیں نمٹائیں فیفن نے 377 درخواستوں کی نشان دہی کی ٹریبیونلز نے زیادہ تر درخواستیں ٹیکنیکل بنیاد اوپر مسترد کی فیفن نے الیکشن ٹریبیونلز پر تیسری رپورٹ جاری کر دی رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے پنجاب کے آٹھ ٹریبیونلز کا نوٹفیکیشن حال ہی میں جاری کیا پنجاب کے الیکشن ٹریبیونلز نے اب تک کام ہی شروع نہیں کیا پنجاب کی ایک سو پچپن میں سے صرف دو سندھ کی الیکشن ٹریبیونلز نے 83 میں سے چھے درخواستیں نمٹائیں خیبر پختونخواہ کی 42 میں سے چار اور بلوچستان میں 51 میں سے 28 درخواستیں نمٹائیں گئیں اسلام آباد کے الیکشن ٹریبیونلز نے کوئی درخواست نہیں نمٹائیں شمالی غزہ میں فلسطینی مظاہمتکاروں کی اسرائیلی فوج سے شدید جھڑ پیں تین اسرائیلی فوجی حلاق غزہ کے پناہ گزین اسکولوں اور اسپتالوں پر بمباری مزید ستر سے زائد فلسطینی شہید اسرائیلی فوج کی غزہ میں کلینک پر بمباری نو مولود سمیت چار شہید متعدد زخمی کلینک میں بے گھر فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے زبالیہ میں مسلسل ساتھویں روز اسرائیلی فوج کا محاصرہ جاری اسرائیلی فوج کی گھروں پر شیلنگ متعدد شہید اسرائیل کا حزباللہ کے سیاسی رہنما کو نشانہ بنانے کیلئے بیروت کے گنجان آباد علاقے پر حملہ دو امارتیں ملبے کا ڈھیر بنا دی بائیس افراد شہید ایک سو سترہ زخمی شام لبنان سرحد پر اسرائیل نے بمباری کر کے ایرانی حلال احمر کا فیلڈ اسپتال تباہ کر دیا عراقی مضاہمتی تنظیم کے اسرائیل پر ڈرون حملے کوئٹا میں ایک سو انتالیس ہاؤزنگ اسکیمز کے غیر قانونی ہونے کا انکشاف کوئٹا ڈیویلپنٹ آتھارٹی کا غیر قانونی اسکیمز مالکان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ شناختی کارٹ پاسپورٹ منسوخ اور بینک اکاؤن منجم کر دیے جائیں گے غیر قانونی ہاؤزنگ اسکیمز کے رہائشی گیس اور بجلی کے کنیکشن حاصل نہیں کر سکیں گے کوئٹا صرف اٹھالیس ہاؤزنگ اسکیم غیر قانونی نہیں پیپلز پارٹی کے رہنوہ شہری رحمان نے کہا ہے آئینی ترمیم کے لیے نمبرز ہم پورے کر لیں گے ان کے خیال میں جے یو آئی بھی یہ بات جانتی ہے جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں کہا آنے والے دنوں میں ہماری پوزیشن آپ دیکھ لیں گے ہماری سوچ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گی امیر جماعت اسلامی حافظ نایم الرحمان نے کہا ہے اس وقت ملک میں آئینی بہران ہے حکومت رات کے اندھیرے میں اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگانا چاہتی ہے حکومت چاہتی تھی کہ رات و رات قانون بن جائے حکومت کو بطور چیف جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹفیکیشن جاری کر دینا چاہیے گجرات میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا حکمران طبقہ خود ٹیکس نہیں دیتا عیش کرتا ہے اس نظام کے چلانے والے تھوڑے لوگوں سے چھٹکارہ پانا ہوگا شمالی غزہ میں فلسطینی مظاہمتکاروں کی اسرائیلی فوج سے شدید جھڑپیں تین اسرائیلی فوجی حلاق غزہ کے پناہ گزین اسکولوں اسپتالوں پر بمباری مزید ستر سے زائد فلسطینی شہید اسرائیلی فوج کی غزہ میں کلینک پر بمباری نو مولود سمیت چار شہید متعدد زخمی کلینک میں بے گھر فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے زبالیہ میں مسلسل ساتھ میں روز اسرائیلی فوج کا محاصرہ جاری اسرائیلی فوج کی گھروں پر شیلنگ متعدد شہید اسرائیل کا حزباللہ کے سیاسی رہنما کو نشانہ بنانے کیلئے بیرود کے گنجان آباد علاقے پر حملہ دو امارتیں ملبے کا ڈھیر بنا دی بائیس افراج شہید ایک سو سترہ زخمی شام لبنان سرحد پر اسرائیل نے بمباری کر کے ایرانی حلال احمر کا فیلڈ اسپتال تباہ کر دیا عراقی مضاحمتی تنظیم کے اسرائیل پر ڈرون حملے اس سال امن کا نوبل انام ناغساکی کے ایٹم بم حملوں میں زندہ بچ جانے والوں کی تنظیم نیہون ہیڈانکیوں کے نام رہا امریکی ویڈیا کے مطابق ایٹمی ہتھیاروں سے پاک دنیا کے کوششوں پر نیہون ہیڈانکیوں کو نوبل انام کا حق دار دیا گیا ہے امریکی صدر نے فلوریڈا میں طوفان ملٹن سے تباہی کا تخمینہ پچاس ارب ڈالر قرار دے دیا فلوریڈا میں طوفان ملٹن سے تباہی بائیس لاکھ سارفین تا حال بجلی سے محروم طوفان ملٹن سے فلوریڈا میں امباد کی تعداد سولہ ہو گئی سینکڑوں زخمی اور پنجاب کے فلور ملز نے مبینہ طور پر گندم کی قیمت میں اضافہ کو جباز بنا کر آٹے کی قیمت میں فی کلو ایک روپیہ وڑھا دیا چیئرمن پنجاب فلور ملز اسوسییشن نے کہا دو ہفتوں میں گندم کی قیمت میں تین سو روپے مند کا اضافہ ہوا منڈیوں میں گندم کا زخیرہ ختم ہو رہا ہے میک میں خوراق غیر قانونی نوٹفیکیشن کے ساتھ آزاد منڈیوں کی معیشت کو کنٹرول نہیں کر سکتا شو کاؤز نوٹسز کو واپس لینے کا مطالبہ موسیقی